آتھ ہوگی اب ہم آ جاتے ہیں قرآن کے سٹینڈرز کے اوپر تو قرآن نے دراصل میں اس کو شیئر کرتا ہوں ایک منٹ پانچ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس چیلنج سے ریلیٹڈ ہیں ایک منٹ یہ سامنے آپ کے آنے والی ہے یہ آگئی ہے آپ کے سامنے آیتیں سورہ اسرہ میں آیت نمبر اٹھاسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان اور جنات اگر سارے کے سارے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آئیں گے تو وہ لا نہیں سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کرنے والے ہوں یہ ہے آیت نمبر اٹھاسی سورہ اسرہ کی اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر ارتیس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ام یقولون افترہ یہ الیگیشن ہے کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ انہوں نے اپنا کلام گھڑھ لیا ہے یہ خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام گھڑھا ہے تو ام یقولون افترہ کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد نے یہ کلام گھڑھا ہے قل اے محمد آپ یہ کہتیجے کہ تم اس جیسی ایک صورت لیاو اور تم جس کو اللہ کے علاوہ جس کو ساری دنیا میں کسی کو بھی عرب کو عجم کو ایک نیات علی خیر ایک پرانا ہے اورینٹلیسٹ کے چکر میں آگیا تھا سعودی فادی نام ہے اس کا اس کو یا کسی اور کو بھی بلالاؤ اگر تم سچے ہو تم کسی کو بھی بلالاؤ اپنی مدد کے لیے تم اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لاسکتے ہو یہ دوسرا چیلنج ہے اس کے بعد دوبارہ پھر تیسری مرتبہ چیلنج دیا یہ سورہ حود آیت نمبر تیرہ میں ام یقولون افتراہ یہ وہی الیگیشن کا ذکر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے قل آپ کہہ دیجئے فَأَتُو بِعَشْرِ سُورِمْ مِسْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ تم بھی دس صورتیں گھڑی ہوئی لے کر آجاؤ اور اللہ کے علاوہ تم کائنات میں جس جیسی بھی طاقت اور قوت کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہو لے کر آجاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اچھا اس کے بعد آیت نمبر چار جو ہے یہ چوتھی مرتبہ اللہ نے چیلنج دیا ہے یہاں پر ہے ام یقولون تقوولہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقوولہ یہ تو ویسے ہی کہہ دیا اگر یہ ویسے ہی کہی بھی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کہی بھی بات لے آئیں انکانو صادقی تکر یہ لوگ سچے ہوں اور پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر تئیس اور چوبیس میں یہ پانچ بھی مرتبہ اللہ تعالی نے چیلنج کیا ہے یہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جن کے ذہنوں میں شک ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے ہمارے نازل کردہ کلام میں کیسا بھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک سورت بنا کر لے کر آجاؤ اور اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ اس چیلنج کو قبول کرلو اور تمہارے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو بھی بلالو انکانو صادقین اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہیں کر پاؤ گے وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَلَّهُ کوئی یقین ہے کہ تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو تم اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کافیروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ پانچ وہ آیتیں ہیں کہ جن کے اوپر آج کی جو پوری سٹریم ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جی اس میں سے جو سورب اکرا کی آیت آپ پہ پڑھئے نا آیت نمبر 23 جی اس میں ہے کہ اگر ڈاؤٹ ہے تو مطلب اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے اللہ کا مطلب word of god نہیں ہے تو یہ بھی ڈائریکٹ لی مطلب اینڈائریکٹ لی ایلیگیشن میں ہی آتا ہے تو اس میں ان کو کیا کرنا پڑے گا ان کو مجھے ایک موڈل دکھانا پڑے گا کہ دیکھیں یہ تو اللہ کا کلام ہے نہیں اللہ کا کلام ایسا ہوتا ہے ان کو ہی دکھانا پڑے گا تو اب یہ پانچ آیتوں کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں جو سٹینڈرڈ ہیں جو قرآن نے سٹینڈرڈ تیکیئے ہیں بہت سارے ہیں اور میں ایک کتاب کا نام بھی بتا دوں جن لوگوں کو کتاب پڑھنی ہے یا کتاب پڑھنے کا شوق مجھے بتایا کہ شوق نہیں ہے امام سیوتی کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے معترک الاقران فی اعجاز القرآن اس میں انہوں نے تفصیل سے اس موضوع پر کلام کیا ہے لیکن برحال ہم جو قرآن سے بلکل واضح انداز سے جو سٹینڈرڈز نکل کر آ رہے ہیں ہم ان کو ذکر کریں گے میں چار باتیں ذکر کروں گا باتیں ہمارے صحیح مسلم صاحب ذکر کریں گے تو ایک آپ ذکر کریں دوسری میں ذکر کرتا ہوں تو آکے ایک ریدم صاحب بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ذکر کر دیجئے پہلے آپ کا جو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو سب سے جو پہلا جو میرا جو پوائنٹ ہے اور میرے گل سے یہ کنکلوڈنگ پوائنٹ بھی ہوگا کہ قرآن کہ جیسا کلام لانے کے لیے اور یہ میری اوریجنل پوزیشن تھی جب میں نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ جو میٹیریل لائیں گے آپ آپ کو امپرامٹ چو لانا پڑے گا ہم اوکے امپرامٹ کو مطلب ہوتا ہے without any preparation صحیح on the spot final one short content اوکے جی فائنل اس کا ریزن کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے دیکھیں قرآن قرآن جب مطلب یہ میں قرآن سے نکال رہا ہوں قرآن سے میں اس لئے نکال رہا ہوں کہ میں وہ بات کروں گا جو قرآن میں لگی ہے ٹھیک ہے اور قرآن already ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ پورا کر چکا ہے وہ سوری نیسہ کا سوری نیسہ آیت نمبر 82 وہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ تھا وہ قرآن نے پروو کر دیا ثابت کر دیا ہے تو اب پورا پورا ٹیکس ریلائیبل ہو گیا ایک ایک آیت ریلائیبل ہو گی تو اب میں جو کوٹ کروں گا وہ بیک ٹو سوری نیسہ جائے گی بیک ٹو سوری نیسہ چلیے گی وہاں سے میں اپنی دلیل لے رہا ہوں اب دیکھیں سوری نیسہ کی کونسی آیت آپ بتا رہے ہیں آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 بڑی مشہور آیت ہے جی جی تو یہ ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بے انتہا اختلاف یہ پاتے جی اب سوال یہ اٹھتا ہے جی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کوئی بات کہنی کیوں پڑی یہ ایک چیلنج ہے یہ ایک فالسیفیکشن ٹیسٹ ہے قرآن میں کہ اگر آپ کو قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا ہے آپ صرف ایک کونٹریڈیکشن لے کر آ جائیں صحیح لیکن کونٹریڈیکشن کا پیرامیٹری اس میں آلیٹی دیا ہوا ہے ہم اس میں ایک نوٹ اس میں پہلی آیت پڑی ہے اس سے پہلے والی یہ والی جی 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 ویقولون طاعة فإذا برزو من عندکا بیت طائفت منهم غیر اللذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرز عنهم وتوکل على اللہ وکفا باللہ وکیلا جی جی تو وہ لوگ مطلب جب پیچھے کچھ کہتے تھے نبیل سلام کے موہ پہ کچھ کہتے تھے ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کی گئی یہاں پر اس کے ٹھیک بات اس کے ٹھیک بات یہ چیلنج آیا ہے اللہ نے انڈیریکٹ لیے بات بتا دی ہے کہ جب آپ کوئی کوئی کونٹریڈیکشن ڈھونڈیں گے یا پیش کریں گے تو آپ پہلے خود خود ڈبل سٹینڈرڈ سے پاک ہونا چاہیے مطلب کونٹریڈیکشن میں آپ کا خود کا فلو نہ نکلے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا یہ نہیں ہونا چاہیے اور آج تک میں جب سے میں قرآن سٹیڈی کر رہا ہوں کم سنگھ دو ڈھائی سو جو ویب سائٹ پہ جو کونٹریڈیکشن ہیں وہ already میں چیک کر چکا ہوں کہیں کوئی کونٹریڈیکشن مجھے نہیں ملا تو کونٹریڈیکشن ہے اس لوجیکل ڈیفنیشن کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں گے اس کے مطابق قرآن میں کہیں کونٹریڈیکشن نہیں ہے لیکن برحال پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اصول عرض کیا اور اب آپ نے جو کونٹریڈیکشن اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلی بات نبی اللہ سلام کے اوپر اللگیشن لگایا تو نبی اللہ سلام نے اپنے دفاع میں کہا ہے سورہ یونوس آیت نمبر پندرہ سورہ یونوس آیت نمبر پندرہ اور سورہ سورہ ہود آیت نمبر تھرٹی فائیف ہم سورہ ہود پر آ منٹ یہ جو ہے سورہ ہود پہ جانا ہے ایت پہ جانا ہے آیت نمبر سورہ نمبر گیارہ اور آیت نمبر تھرٹی فائیف جی ہم یقولون یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے کلام گھ لیا خدا کا آپ کہ دیجئے کہ اگر میں نے کلام گھ ہوتا فعلی اجرامی ای بیر بردن اف دیٹ سن وانا بری ام مما تجریمون but ای ام فری سن فلی اکیزیشن نبی نے اپنا بلکل ہاتھ کڑے کر دی اس بات میرے پاس آیا ویسے کا ویسے میں نے ٹرانسفر کر دیا نبی اللہ سلام دلیل دے رہا ہے قرآن میں ریکارڈ ہو گا سوری یونس آیت نمبر پندرہ خوالی دیکھ جو ہماری آرڈینس ان کو پتہ لگنا چاہی نہیں کہ ریسرچ کیسے کی جاتے جی قرآن کی آیت اس میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَ لِقَاءَنَ اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اُبَدِّل کہ when our clear revelations are recited to them those who do not expect to meet us جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں لگائے بیٹھے وہ یہ کہتے ہیں نہیں کفار نبی سے کہتے ہیں کہ bring us a different قرآن or make some changes in it قُل ما یکون لی انوب الدلہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ say to them it is not for me to change it on my own میں خود سے اس میں کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتا کریکٹ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے اپنے الفاظ میں یہ بات تھیر کر دی ہے کہ میرے پاس editing possible نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا mode گیا تھا پھر اگر وہ کہہ رہے کہ میں نے editing نہیں کی تو mode گیا تھا پھر دیکھئے اب ہم جائیں گے سوریشوارا سوریشوارا آیت نمبر 191 192 193 194 سور آیت نمبر 194 سور نمبر 26 سور شوارا وہ تو آگئے اس پر اب شوارا پہ آگئے آیت نمبر 192 جی یہ آگئی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ This is certainly a revelation from the Lord of all worlds نزل بِهِ رُوح الْعَمِينَ which the trustworthy spirit جبریل brought down جی عَلَا قَلْبِكَ into your heart O Prophet so that you may be one of the warners لِتَكُونَ مِنَ المُنزِرِينَ جی اب یہاں پر دو important بات پہلی بات کیریئر کا ذکر ہوا ہے کیریئر کون ہے کیریئر ہے جبریل اور وہ کون ہے وہ trustworthy مطلب ان کے اوپر بھی اللہ نے trust کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جب ان کو آیات دی نا کہ آپ جا کے نبی کو دے کر آئے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی یہ بہت اہم point ہے ریویل ریویل ہونے 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 سے ہم تک پہنچنے تک اس میں کہیں سے کہیں تک بھی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو رو آیا ہے اور ریویل کہا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے دل کے اوپر مائنڈ کے اوپر نہیں ہوا ہے ہارٹ کے اوپر ڈائریک ریویل ہوا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مطلب ہارٹ کے اوپر ریویل ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن یاد نہیں کرائے گیا جمع کیا گیا جب وہ قرآن ریسائٹ کرتے تھے تو وہ میمری سے ریسائٹ نہیں کرتے تھے وہ ڈائریک ہارٹ سے ریسائٹ کرتے تھے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بولتے تھے وہ فرس ٹائم وہ ہی تھا جو ان کے پاس آیا ان ایڈیٹ تو یہ ہوا فلپدی مطلب انہوں نے جب بھی قرآن پڑھا آیا تو on the spot پڑھا جیسے دل پہ نازل ہوا میمری سے نہیں پڑھا اگر میمری ہو ہی تو اسے ہم فلپدی نہیں گیا سکتے ہارٹ سے پڑھا سیئے یعنی آپ نے ان آیتوں سے یہ ثابت کیا کہ قرآن میں یا جو بندہ کلام پیش کرے گا اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور وہ فلپدی ہو یعنی امیڈیٹلی ہو پہلے سے سو سمجھ پلاننگ کے ذریعے جو ہے وہ کلام نہ پیش کیا جائے اس کا علق سور تور میں کوئی ملتا ہے میں سور تور میں بھی ہے آیت نمبر 29 کو لیے ٹھیک سور تور آیت نمبر 29 ابھی پورا نہیں ہوا یہ سور ارے سور نمبر آیت نمبر 29 ہمارے درشک بجارے پریشان ہو گئے ہاں میرے خیال سے اس کو مختصر کریں ابھی ہم پہلے ہی اس پہ چل لیں اور ہم 45 منٹس میں نمٹانا ہے اس کو تو ضرور نہیں کہ ہم سارے ریسرچ آجی بتا دیں الگ سیشن بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ ہی یا تو میرا نیٹ تو صحیح حمدلللہ لیکن یہ کیا مسئلہ ہے اینیویز آپ آیت شاید امی یقولون تقوول بل لا یؤمینون آیت نمبر 29 میں سکتے آرہے پیچھے سے اس کے جواب میں قرآن نے یہ چیلنج پیچھ کیا ہے کہ آپ ایک سپیچ لے کر آئے چلیں آپ ان کو تو بتا رہے کہ یہ شاعر ہے اور ان کا دماغ ایسا ہے ویسا ہے تو آپ یہاں پر جو سپیچ آئے گی وہ ریٹن نہیں آ سکتی کیونکہ جس سپاٹ بول رہا ہے وہ بڑا بڑا رہا ہے ان کے حساب سے جی جو سوٹ سیر ہوتا ہے وہ آن سپاٹ بولتا ہے رائٹ تو اس الگیشن کو اب اللہ ریفیوٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی آن سپاٹ بول دو یس بل یمین فلیات حدیث مسلی ٹھیک ہے بالکل واضح ہوگی یا سورت کا ذکر نہیں یا سٹیٹ وائنٹ کا ذکر ہے حدیث کا ذکر ہے بالکل کریک اب ایک لازٹ ہم ایک وہ کر دیتے ہیں سورة کیامہ پہ جائیں گے آپ آیت نمی 16 یعنی میں اس کو کوئی بھی صورت نہیں کھول رہا ہوں آپ اپنے پاس قرآن کو بھول لیں کوئی بات عجیب میرے خیال سے یہ والی ہم اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے گفتگو کر لی ہے ہم آگے چلتے ہیں ایک لاس پوائنٹ اس میں رکھنا ضروری ہے سورہ قیامہ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر بتائیے سولہ جی لا تحرک بھی لسانک لطا جل بھی جی دو نا رشیر ٹنگ تنگ تنگ میموریز ایر ریولیشن این آلینہ جم آلینہ 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 یہ کلیر ہو گیا کہ ہارت پہ جمع ہونے ایک پوائنٹ ذکر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو اب اس آیت جو میار نکلا کہ جو بھی قرآن کریم کے چیلنج کا جواب دے گا اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ ایسا کلام پیش کرے کہ جس لوگ دل سے ماننے والے ہوں اتباع اسی کو کہتے ہیں میں اس کی اتباع کروں گا ٹھیک ہے اس کو لوگ دل سے ماننے والے ہوں اور اس کے احکام کے اوپر بھی عمل کرنے والے ہوں چونکہ جب تک کہ اس میں کوئی حکم نہیں ہوگا اس میں کوئی احکام نہیں ہوں گے تو لوگ دل سے مانیں ان کرنے والے اور اسی طریقے سے اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں یہ ہے ایک پرامیٹر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں کہ ہوا اہدہ من ہما کہ وہ ہدایت دینے والی ہو اب اگر کوئی کلام ایسا ہے کہ جس سے ہدایت نہیں مل لئیے تو وہ قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور اس کی وہ ہدایت ہے تو ساری انسانیت جس چیز کو صحیح مانتی آئی ہے اور وہی بات جو ہے وہ اس کلام میں بھی ہو اس کے خلاف نہ ہو تو یہ دوسر میار ہے یہ بھی اسی آیت سے نکلا ہے اب تین بات ہو گئیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ فلبدی ہو جو آپ نے ذکر کی دوسری بات یہ کہ چوتھی بات جو میری طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو دلائل ہوں اور اسی طریقے سے اس میں جو حکمتیں بیان کی گئی ہوں وزڈمز اور اسی طریقے سے اس کے جو احکام ہوں یہ تین چیزیں دلائل حکمتیں اور اسی طریقے سے احکام یہ تینوں کے تینوں محکم ہوں اور محکم کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہوں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں مثال کے طور پر قرآن نے اگر حکم دے دیا کہ نماز پڑھنی ہے تو ہمیشہ یہی حکم رہے گا زکاة دینی ہے تو ہمیشہ یہی حکم رہے گا حج کرنا تو یہی حکم رہے گا ایسا نہیں کہ اس حکم میں تبدیلی آ جائے گی زمانے کے بدلنے کی وجہ سے یا جگہ کے بدلنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اگر آج سے ہم دو سو سال کے بعد تصور کریں کہ بھئی اب حج نہیں ہوگا چونکہ گرمی گلوبل مارم کی وجہ سے بہت زیادہ ہوگئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اسی طریقے سے جو بھی انسان قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کر رہا ہے اس کے کلام میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے تب ہی تو وہ قرآن کا مثل بنے گا چار باتیں ہوگئی پانچ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دلوں پر اس کا اثر ہو وہ ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک اسی کتاب نازل کی جس میں مسلمین کے لیے بشارت ہے بشارت جو ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا کلام پڑھا مثلا آپ نے کوئی فلم دیکھی یا آپ نے کسی شاعر کا شاعری پڑھی آپ نے نوویل کو پڑھا تو وہ آپ کو اچھا لگا یہ جو اچھا لگنا ہے یہ وقتی اثر ہوتا ہے کہ آپ نے وقتی اثر کہتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مووی دیکھتے وہ آپ رونے لگیں لیکن بہار نکل کر آپ ہسیں گے جو آپ کا اثر ختم ہو گیا لیکن جس کو ہم بشارت کہتے ہیں یہ بشارت ایک لانگ لیسٹنگ اثر ہوتا ہے تو جو قرآن کریم جو ہمارے اوپر اثر چھوڑتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک اثر چھوڑے وہ ہمارے اثر چھوڑتا ہے تو ہمارے اوپر یعنی مسلمانوں کے اوپر جو قرآن اثر چھوڑتا ہے وہ لانگ قلب کو یہ اتمنان قلب ایسا کہ ہمیشہ اس کو حاصل ہو یہ نہیں ہوتا یہ دراصل کلام کی خصوصیت ہے قرآن کی اب اگر کوئی آدمی قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لے کر آرہا ہے تو اس کے اندر یہ ابھی تک پانچ باتیں ہوئی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں جس سپوکل سپیچ ہوگا آن دا سپوٹ آن دا سپوٹ آیا کہ وہ آن دا سپوٹ ہو اب آپ نے چھٹے پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے کہ وہ return نہ ہو بلکہ spoken ہو بولتا ہے صحیح وہ تو بولتا ہے یہ رہا ہم یقومون تقوولہ اور do they say he made this قرآن up in fact they have no faith بل لا یؤمنون so he made the قرآن تقوولہ تقوولہ نکلا ہے قول سے اور قول کے معنی رہے ہیں کہنے کے ویسے ہی کسی بات کو بنا کر بول دینا اب اگر کوئی آدمی چیلنج کو accept کر رہا ہے تو وہ جواب کے طور پر قولی کلام لے کر آئے گا تحریری نہ لے کر آئے ریٹن میں نہ لے کر آئے بلکہ بولے ایسا نہیں کہ وہ بیٹھ کر کاغس کے اوپر لکھے یہ جواب نہیں کاغس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ مطلب نبی علیہ السلام کو قرآن ملا ریٹن میں نہیں بلکہ چلیے آگے بڑھتے آگے یہ سات پوائنٹ ہو گئے ہیں آٹو پوائنٹ آٹو پوائنٹ ہے کہ کاغنٹ شوڈ ڈیفید ڈیوائن نیچر آگے آگے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات لے آ جائیں جو صرف ربیل آلو بہین کو ہی پتا ہو آگے صحیح ہے میں ایک مثال دیتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں ناسا نے ایک آرٹیکل پیش کیا ہے جون تھرڈ جون ٹو تھاؤزن ٹو 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 اوکے اس سے پہلے آسا کے پاس وہ انفارمیشن نہیں تھی ٹھیک اور وہ کہہ رہا ہے بات کر رہا ہے بیری سینٹر کے بارے میں ٹھیک ہے آپ اپنے آڈیونس کے لئے سینٹر کو بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا چیز ہے ایک منٹ وہ لنک کھولیں کیا میں آپ کو دیس آم وہ میں نے ایکچولی واتس اپ کے اوپر جو میرا ڈیسٹ ٹوپ ہے اس پر واتس اپ دوسرا ہے تو یہ تو میں نہیں ٹیپ کھول دیجئے اسی میں کھول جائے نہیں وہ لنک جو ہے وہ لنک آپ مجھے اس نمبر پر بھیجیں یا چلی آپ میرے خیال سے اگلا پوائنٹ لے لیجئے میں اس لنک کو کھولتا ہوں اگلا پوائنٹ کیا ہے دیوائن نیچر والی بات ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں واپس آ جائیں گے اس پر اگلا پوائنٹ یہ ہے کلام میں کم سے کم ایک کم سے کم ایک پریدکشن تو ہونی چاہیے مطلب کریئر سٹیک پہ لگ جائے ایسی کو پریدکشن ہونی چاہیے اگلا پوائنٹ یہ یعنی واضح کر دوں کہ ایسی کوئی پریدکشن ہو اس کلام میں کہ اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو بندے کا کریئر ختم تو قرآن نے ایسی ایک نہیں کئی ساری پریدکشن کی ہیں اور اگر وہ غلط ثابت ہو جاتی تو رسول اللہ کا معاملہ ختم تھا لیکن غلط ثابت کرنا بہت آسان تھا ایک دو مسال دی دیں بغیر سکرین شیئر کیے سب کو پتا ہے سور کاؤسر میں چھوٹی سی صورت ہے کتنی پریدکشن ہے دو پریدکشن مطلب دو گارڈشپ آف دو گارڈشپ آف کعبہ جس زمانے جس زمانے میں ان لوگوں کو مکہ میں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا اس زمانے میں قرآن نے پریدکشن کی انشاء اللہ آپ گارڈشن بنیں گے صحیح میں بتا دوں کس طریقے سے کہ مانا گارڈیان شپ کے ہیں دیکھئے سورہ کوسر سے پہلے سورہ ماعون ہے اور سورہ ماعون سے پہلے سورہ قریش ہے اس صورت میں قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انام کیا ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ تمہیں جو مقام ہے کہ تم جو یمن جاتے ہو تجارت کے لیے سردی میں اور گرمی میں جاتے ہو تم لوگ شام میں یعنی نورت میں جہاں اکتجارت کے لیے تو ہر جگہ تمہیں بڑے زبردست ریسپیکٹ دی جاتی ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم قابط اللہ کے متولی ہو تم اس کے گارڈین ہو جب تم اس کے گارڈین ہو تو تمہیں اس خدا کی عبادت کنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے لہٰذا اس میں یہ پیرامیٹر سیٹ کر دیا کہ جو بھی اس گھر کے مالک کی عبادت کرے گا وہ گارڈین ہوگا اس کے بعد اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یعنی قریش کی عبادت کا حال بیان کیا کہ یہ لوگ پڑھتے ہیں یعنی عبادت نہیں کرتے اس کے بعد آج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دکوثر دی اب بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوز کوثر ہے حوز کوثر بھی ہو سکتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ بہت ساری خیر اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں اس میں کی گارڈینشپ بھی آپ ہی کو ملے گی یہ اینہ اعطین اکل کا اثر میں ایک خوش خبری ہے اور اس کو تمام مسلمان اس وقت سمجھ گئے تھے لیکن اگلی صورت میں یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اگلی صورت میں صورہ کافرون میں یہ بتا دیا گیا لکم دین وکم ولی دین کہہ کر یہ اشارہ بھی دے دیا گیا جس کو اس زمانے کے تمام مسلمان سمجھ گئے تھے کہ ہجرت کرنی ہے یہ بھی بتا دیا گیا تھا تو اس صورت میں پہلی بشارت مسلمانوں کو پیشنگوئی یہ کی گئی کہ کعبے کی گارڈینشپ ملے گی وہ ملی آگے چل کر ملی دن پارہ پندرہ سال کے بعد ملی اور دوسری جو اس کے اندر بشارت ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جو پیشنگوئی ہے وہ پیشنگوئی کیا ہے وہ اس طریقے سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام رہے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جب اولاد ہوتی تھی لڑکا ہوتا تھا تو اس کی وفات ہو جاتی تھی تو مشرقین کے یہاں چکے بہت زیادہ ریسیسٹ تھے اور مساجنس تھے تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے بھئی اگر خدا نے واقعی ان کو رسول بنا کر بھیجائے تو اولاد تو زندہ رہنی چاہیے بچ لڑکے ان کے لڑکے زندہ کیوں نہیں رہتے ان کا تو کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا تو اللہ نے کہا کہ جو اعتراض کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ ریکارڈ انسان تو کم سے کم نہیں کر سکتا اس کسرس سے اور جس دشمن نے یا آپ کے جس حاسد نے یہ آپ کے اعتراض کیا تھا آپ صلی اللہ پر اس کا کوئی نام نہیں ہے کون نام نام بتائیے اس غلط ثابیت نہ ہو اگر غلط ثابیت ہوگی تو بات ختم اور ایسی بھی نہیں ہو نہیں چیئے کہ میں چلو یہاں سے جا رہا ہوں اور میں 10 بجی دلی پہنچ جاؤں گو 10 بجی دلی پہنچ جائے یہ نہیں یہ نہیں مطلب وہ prediction prediction ہے اچھا اچھا یہ article آگیا چاہے سامنے جی اس میں نیچے جائیے دیکھیں اس میں ڈیٹ لکھی ہوگی نیچے جا کے یہ article last updated june 3 june 2020 کو جی yes اچھا یہ very center کیا چیز ہے ذرا وضاعت کر دیں دیکھیں ہمارا جو solar system ہے نا solar system کا جو center جب ہم چھوٹے تھے ہمیں یہی پڑھایا گیا تھا کہ solar system جو ہے sun اسی لیکن یہ information کہ solar system کا جو center ہے کیا ہے یہ ہمارے پاس ابھی recently آئی ہے یہ NASA کا article ہے انہوں نے publish کیا اس سے پہلے اسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے بیری center مطلب یہ ہوا کہ سورج چاند jupiter venus pluto naptune everything earth یہ سب جو ہے ایک common center of mass revolution کر رہے اس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں sun خود ایک orbit کے اندر sun کا orbit اب ہمیں پتا لگا ہے یہ updated ہے اس ویب سائٹ کے اوپر NASA کی website قرآن نے یہ بات بتائی ہے ساتھویں شتات صحیح hint دیا آیت ہے سورہ امبیاء آیت نمبر 33 سورہ 33 جی ایک منٹ سورہ نمبر 21 جس سیکنڈ پہلے تو میں قرآن ڈاٹ کام شکر کرتا ہوں یہ آگیا اور اب اس کے بعد کون سورہ بتائی آپ نے دوبارہ سورہ انبیاء 21 اچھا سورہ انبیاء اور آیت نمبر 33 33 جی یہ 21 اس اس ویبسائیت مہا کچھ بڑا مسئلہ ہے بھئی لوڈی نیو رہی میں سمجھتا میرا انٹرنیٹ سلو ہے میری منیمم سپیڈ 100 امپی ایس آتی اچھا تو یا پھر یو ایس میں کوئی سا پرابلم ہو رہا ہے سائٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ملحدین اور مرتدین آج قرآن ڈاٹ کام زیادہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ آیت کیا ہے مجھے بتا دیجئے ہر چیز جو ہے وہ فلک میں تیر رہی ہے چل رہی ہے موو ہو رہی ہے ریوال کر رہی ہے خلق اللہ 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 ہم ہم چی جی 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 اب اس میں جو خلق 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 اس میں کل خلق اس میں کیا ہے کہ یہ پیلنڈروم ہے پیلنڈروم ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے اوربٹ میں ہے جی آپ کو آواز آ رہی میری جی جی مطلق قرآن نے یہ بات کلیر کر دیا ہے کہ سن کا بھی ایک اوربٹ ہے وہ سٹیشنری نہیں ہے وہ بھی کسی کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے کلیر کٹ ہے مطلقہ اس سے ادھے ایکسپلیسٹ تو میراکل کوئی ہوئی نہیں سکتا پوری قرآن کے اندر اتنا کلیر کٹ ہے چونکہ اس کے لئے کلن فی فلکی اس بحون سے پہلے الشمس والقمر دونوں کا تذکیر آگیا ٹھیک تو اب قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ سائنس جو ہے بہت بعد میں جا کر ڈسکور کر رہی ہے تو آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو ابھی تک کے اپنے کلام میں قرآن کا چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے جو ابھی تک کسی بھی سائنٹسٹ نے اور کسی بھی کریڈبل اورگنیزیشن نے اس کو ڈسکور نہ کیا ہو تو اس طریقے سے آپ قرآن کا جو ڈیوائن فیچر ہے اور اس کی ڈیوائن پروپرٹی ہے اس کو آپ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز کسی ایسی میڈیم سے کرنی پڑے گی جو ابھی تک انویٹ نہیں ہوا مثال کے طور پر ٹیلیسکوپ اب انویٹ ہو گیا ہے نبیل سلام کے ٹائم پر نہیں تھا ٹھیک ٹیلیسکوپ کے ذریعے کوئی دیکھ کے ہمیں یہ بتا دیں کہ میں نے یہ دسکوری کر لیا چیز آپ کو ایسی لانے پڑے گی جس کا ابھی تک میڈیم آف ڈسکوری انویٹڈ نہیں ہے جو کسی کو پتا ہی نہیں چلیں ٹھیک ہے بلکل واضح ہو گیا آگے بڑھیں اس میں یہ ایک چیز اور ایڈ کھونی ضروری ہے کہ جو بھی کلام ہو پھر وہ آلہ ترین ہائیس لیول آف الیکونسی پر ہو یعنی آلہ ترین پساہت اور بلاغت کے ساتھ ہو مثال کے طور پر اگر آئنسٹائن اپنا کوئی فارمیلہ پیش کرتا ہے تو اس میں کوئی عدب نہیں ہے کوئی لٹیچر نہیں ہے تو اس فارمیلے میں نمبرز ہی ہوں گے تو جو آدمی نمبرز کو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ لے گا لیکن جو آدمی مثلاً آرٹ سے دلچسپی رکھتا ہے یا مثلاً اس کو لٹیچر کی پڑھنے میں اچھا لگتا ہے تو اس کو وہ بورنگ لگے گا پورا تو قرآن نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے اپنے ڈیوائن نیچر کی وجہ سے کہ جو ہائیلی لٹیری ہے اور بہت زیادہ الیکونٹ ہے فصیح اور بلیغ ہے تو آپ اگر کوئی بھی کلام پیش کریں گے تو وہ نہایت فصیح اور بلیغ ہونا چاہیے اور اس میں یہ سارے پیچرز ہونے چاہیے جو ابھی تک ہم نے قرآن ہی سے ثابت کیے ہیں کریکٹ کریکٹ اور وہ سورہ اور وہ جو سورہ مریم کا جو میں نے ٹیسٹ بتایا وہ اس میں شامل ہے صحیح صحیح چونکہ اس میں انٹرلیکشنل لیول اتما ہائی ہے کہ وہ انسان کا دماغ گھوم ہی جاتا ہے جیسے میرا گھوم گیا تھا تو میں اس کو اس کی پاور کو میں محسوس کر پاتا ہوں اس لئے میں نہیں بات کریں چلیں اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی کاپی نہ ہو کریکٹ چونکہ جب آپ قرآن کے چیلنج کو جواب دے رہے ہیں اور قرآن سے کاپی کریں گے تو کیا فائدہ ہوا پھر اس چیلنج کا جی دیکھیں جب قرآن آیا تو قرآن نے ایک نوول سٹائل ایک پیش کیا مطلب اس ٹائم جو بھی لنگوست تھے بڑے بڑے شائر تھے کسی کو بھی آئیڈیا نہیں لگا کہ قرآن آ کہاں سے رائے انہوں نے اپنی شائری بند کرتی ایک الگ سے کوئی بات قرآن نے پیش کی جس کو کوئی کوپی نہیں کر سکا وہ ایک کوئی نوول چیز تو آپ جو لے کر آئیں گے ایسی بات لے کر آئیں جو آج تک انوینتیڈ نہیں ہے وہ اسٹائل وہ اسٹائل انوینتیڈ نہیں ہے exactly یعنی قرآن نے جو اسٹائل انوینت کر دیا ہے آپ اس اسٹائل پر نہیں لے کر آئیں گے اس اسٹائل سے ہٹیں گے correct ٹھیک ہے اب وہ جو بھی اسٹائل ہے قرآن کا اس کو نہ ہم شیئر کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو نصر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو نہ پروز کہہ سکتے ہیں نہ پرویٹری کہہ سکتے ہیں تو جو بھی اسٹائل ہے آپ اس اسٹائل کے اوپر قرآن کو ایکسپٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کے خلاف کوئی نیا اسٹائل آپ انوینت کیجئے جیسے قرآن نے کیا ہے correct جی اور ایک چیز اور ہے میرے خال سے یہ شاید گیاروہ یا باروہ پوائنٹ ہے میں قرآن کہا انسانیت کی فلاہ بہبود کی لیے اس میں تو مشرک کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے اس کلام میں جب تک جنگ کا تذکرہ نہیں ہوگا تو انسانیت فلاہ نہیں پاسکتی یہ بات تہہ ہے کیونکہ جنگ کے ذریعے ہی آپ ایول کے اوپر غالب آتے ہیں آپ برائی کو طریقے سے اس میں ٹریڈ کے حکام بھی آنے چاہیے اس میں سوشل رول اور ویل فیر کے حکام وہ بھی آنے چاہیے اس میں پولٹکس کے حکام بھی آنے چاہیے تو یہ سارے کے سارے اس کو کہتے ہیں انسانیت کی ایک مکمل انسانی سوسائیٹی کیسے بنتی ہے یہ ساری چیزے اس میں جیدی شری کے رول لنگ بھی آنے چاہیے ایک کلام کے اندر ایک کتاب کے اندر تو جب آپ اس طرح کی کتاب لے آئیں گے تو اور ان سارے پیرامیٹرز کے اوپر ہوگی تو آپ قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا اور ہمارے اس میں ان کو ایڈوائز یہ ہے کہ آپ سیدھا سورہ اسرہ کا چیلنج ایکسپٹ جو مطلب جو سورت ارد کی بات سیدھا وہاں چلیں سورہ اسرہ میں کونسی آیت قرآن قورآن ہے تو یہ چند باتیں ہو گئی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایک اور پوائنٹ ہے یہ بھی اضافہ کر دیا جائے کہ اس کلام میں کوئی لوجیکل فیلسی نہ ہو لوجیکل غلطی نہ ہو تو قرآن میں ہمارا دعویہ یہ ہے کہ جو بھی کومن سینسیکل لوجک ہے اس اعتبار سے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جو اس کے خلاف ہو جو بھی آپ کلام پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی لوجیکل فیلسی نہ ہو مثال کے طور پر ایک لوجیکل فیلسی کہ میں مثال دے دیتا ہوں اکثر ملحد یہاں غلطی کرتے ہیں میں تھوڑا سا احسان کرتا ہوں ان کے اوپر اور میں ان کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ قرآن کے کی وآیتیں لے کر آتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا اور آدم کوئی نام کا کوئی شخص نہیں تھا اس طرح کی ایک صورت چل لئی ہے آدم نام کا کوئی شخص نہیں تھا داروین نے جو بات کہی وہ سچ کہی اور میں اس کا گواہ ہوں تو بھائی ایک طرف تو آپ خدا کا انکار کر رہے دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے کہ ہم نے انسان کو بنایا اور اس کو ایوالو کیا اور آدم کوئی نہیں ہے تو یہ ہے لوجیکل فیلسی اس طرح کی کوئی فیلسی آپ کے کلام میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے چلیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں ہو گئی ہے سارا قرآن سے ہم نے پیش کی ہے بلکل یہ نہیں کہ کسی آدمی کی رائے ہم نے ذکر کی ہو جو میں نے سیوتی کا نام لیا یہ میں نے اس تیسٹ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سور مریم سور مریم سلا 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 علی ان سوی آیت ہے تو بس اسی میں ایک کوڈ دکھا دیں ہمیں تو آپ ٹرورنمنٹ میں آپ آگے شامل ہو گئے اب اس کے بعد آپ آگے کا جو کام ہے وہ شروع ہوگا لیکن اگر آپ کوڈ مطلق ہیں